بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں خوش آمدیر ہماری لندن سٹوڈیو سے میں ہوں سمرہ فاطمہ بشتون تحفظ مومن کی جانب سے اپنے رہنما ابراہیم ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج اسلام آباد میں کارکنوں کی گرفتاریوں کی اطلاعات انڈیا میں مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کے ذریعے بنگال کی پولس کمیشنر سے پوچھ گچ کے معاملے میں مرکزی حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ اور پیشاور کے ٹرکوں پر خواتین کی تصاویر کے ذریعے کیا پیغام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے کئی شہروں میں آج پشتون تحفظ مومن کے سیاسی کارکن ابراہیم ارمان لونی کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے ابراہیم ارمان روا ماہ کے آغاز میں لورالائی میں پولس کی جانب سے گرفتاری کی کوشش کے دوران ہلاک ہو گئے تھے قلعہ سیف اللہ میں ابراہیم ارمان لونی کی بہن وڑانگا لونی نے مظاہرین سے خطاب کیا ادھر اسلام آباد میں پی ٹی ایم کے کارکنان کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ہیں پشتون تحفظ مومن کی جانب سے اس سے پہلے بھی اسلام آباد کراچی اور دیگر شہروں میں دھرنے دیے جاتے رہے ہیں بی بی سی کے سہر بلوچ نے رکن قومی اسمبلی محسن داور سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی ایم کو رہنمائی حاصل ہے تو کیا پھر بھی وہ اس مضاہمتی سیاست کی راہ پر چلتے رہیں گے میرا اپینین یہ ہے کہ ہمیں اس مضاہمتی سیاست کو پارلیمنٹ سے جدا نہیں کرنا چاہیے ہم جتنی بھی تاریخ دیکھ لیں مطلب اسی ریجن میں اگر خدای خدمتگار تھی تحریک تھی وہ بھی مطلب پارلیمنٹ کا حیثہ رہی ہے کسی زمانے میں نیپ تھی نشت الوام پارٹی وہ مضاہمت بھی کرتے رہی ہے آمیروں کے خلاف پارلیمنٹ کا حیثہ بھی رہی ہے اسٹیٹسکو کو بھی توڑنا ہے یہ پارٹیمنٹ یار غمال ہے کسی نہ کسی نے تو اس کو آزاد کرنا ہی ہے اور یہ مطلب یہ جو سٹیٹسکو والی لوگ ہے یہ اس کو آزاد نہیں کر سکتے یہ اسی طرح کی مضاہمتی سیاست کی سوچ فکر رکھنے والی لوگ اس کو آزاد کر سکتے ہیں پر تو کوئی اتنا خاص محسوس نہیں کیا پاکستان میں پارلیمنٹ کی خدم اختاری ہے اس کا پہلے ہی سے کچھ نہ کچھ ہی نہیں اس دفعہ کچھ بہت ہی زیادہ پارلیمنٹ کنٹرول ہے اور آزادانہ فیصلیں حکومت نہیں کر پا رہی اور پوچھ کے جو بھی کچھ کرتے ہیں پوچھ کر کر پرشور ہی بیلڈ کرنا ہمارا مقصد ہے پرشور بیلڈ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہواس ہر طرف سے ہوگی یہ ایک فورم ہے اور اس فورم سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر جب تنقید ہوتی ہے یہاں پر جب مسئلہ پیش ہوتا ہے تو مرزال پوری دنیا سنتی ضرور ہے تو ظاہری بات اس کا پھر اپنا ایک اثر بھی ہوتا ہے باقی تو ہماری جو تصل جو تجھے تھے وہ تو گلی کچھوں میں سڑکوں میں چھوکوں میں وہ بیسی بھی جاری ایک مقصود جو ہمارا بڑے مسئل ہے مثلا ان فورز اس اپیرنسز ہے اس کے حوالے سے میرا ایک بل ہے جو ابھی چار پانچ دفعہ ایجنڈے پر آیا ہوئے لیکن پھر کچھ نہ کچھ ہنگامہ ہو جاتا ہے آئے دیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سوردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سن دو ہزار ایک سو یعنی اکیس سو تک ہمالیا اور ہندو کش کے چھتیس فیصد گلیشر ختم ہو جائیں گے گیس بھیلوں میں بے پناہ اضافے سے پاکستانی عوام پریشان اور سچن تندلکر کا خیال ہے کہ انڈیا دو ہزار انیس کا عالمی کپ جیتنے کے لیے فیورٹ ہے ان موضوعات کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے انڈیا میں مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کے ذریعے بنگال کے پولس کمیشنر سے پوچھ گچھ کا معاملہ مرکزی حکومت اور آپوزیشن جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ کا سبب بن گیا ہے آپوزیشن کا الزام ہے کہ انتخابات سے قبل بی جے پی کی حکومت اپنی مخالف جماعتوں کو دباؤ بنانے کے لیے سی بی آئی کا استعمال کر رہی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتیں کرپشن کے خلاف لڑائی میں رخنا ڈال رہی ہیں ڈلی سے شکیل اختر کی ریپورٹ بنگال میں ایک پانچ برس پرانے مالی فراڈ کی تبتیش کلکتہ کے پولس کمیشنر نے کی تھی پانچ برس بعد سی بی آئی نے خود پولس کمیشنر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی بنگال پولس نے سی بی آئی کے حلکاروں کو روک دیا وزیرالہ ممتہ بنرجی دھرنے پر بیٹھ گئی ممتہ نے کہا کہ مرکدی ایجنسی ریاستی حکومت کی اجادت کے بغیر کسی ریاستی ایلکار کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ آئین کی خلاف وردی ہے پلوک خلاف کی جماعتیں بنگال میں سی بی آئی کے چھاپے کے خلاف متحد ہو گئیں حکمرہ بی جے پی نے ممتہ بنرجی پر بدنوان لوگوں کی سرپرستی کا الزام آئیت کیا ہمارا سپسٹ آروپ ہے کہ سنگیہ ڈھانچے کا پولٹیکل وینڈیٹا یہ سب بے بنیاد ہیں ممتہ جی سویم اور ان کی سرکار بھرشت لوگوں کو بچا رہی ہے تاکہ ان سارے سکیم کا ایمانداری سے جانچ نہیں ہو اپوزیشن نے پارلمنٹ میں حکومت کو خبردار کیا کہ وہ سی بی آئی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے باز رہے کہ یہ سرکار سی بی آئی کو ایک ہتھیار بنا کر سبھی اپوزیشن لیڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن پارٹیوں کو ختم کر کے ایک ٹھکتے ایٹوکریٹک کورنمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو کلکتہ کے پولیس کمیشنر سے پوچھ گچ کی اجازت دے دیا ہے لیکن اس شرط پر کہ وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکتی نئی پارلمنٹ کے لیے انتخابات قریب ہیں سی بی آئی حضب اختلاف کے کئی اہم رہنماؤں کے خلاف تفتیش کر رہی ہے لیکن اس نے تفتیش کا جو وقت اور طریقہ کار چھنا ہے اس سے ایک غیر جانبدار ایجنسی ہونے کی اس کی شبیہ کو ضرور نقصان پہنچا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے قیادت میں طالبان اور اہم اپوزیشن لیڈرز کے درمیان موسکو میں دو روزہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے تاہم افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز سے طالبان کے یہ مذاکرات بے سود ثابت ہوں گے یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب حال ہی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں ہونے والی باتچیت میں مضبط پیش رفت ہوئی ہے کینیڈا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کواڈریگا کا کہنا ہے کہ اس کے بانی کی دسمبر میں اچانک موت کے بعد کمپنی تقریباً اٹھارہ کروڑ کنیڈین ڈالر کی مالیت کی کرپٹو کرنسی تک رسائی سے محروم ہو گئی کمپنی میں فنڈز اور کرپٹو کرنسی کو سمحلنا صرف جرالڈ کورٹن کا ہی ذمہ تھا امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے دماغ پر عمر کا اثر کم پڑتا ہے اور ایک خاتون کا دماغ اپنے ہم عمر مرد کے مقابلے چار سال زیادہ جوان ہوتا ہے آج چین میں کرونوں لوگ نئے سال کی آمد جوش و خروش سے منا رہے ہیں لیکن رنگا رنگ تقریبات میں شمولیت کے باوجود انہیں یہ فکر گھیرے ہوئے ہے کہ معیشت سست پڑتی جا رہی ہے گزشتہ تیس برس میں چین کی معیشت اتنی سست روی کا شکار کبھی نہیں ہوئی تھی اس لیے حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کئی سلسلے وار اقدامات کا اعلان کیا ہے شنگائی سے روبن برنٹ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سکلین امام یہ وہ جگہ ہے جو چینی قیادت کے خیال میں ان کے دکھوں کا مداوا کر سکتی ہے شنگائی کے این درمیان سے گزرتے ہوئے دریا کے کنارے یہ بڑے بڑے بینک صدر جی پنگ موجودہ معاشی سست روی کو ایک جد و جہت قرار دیتے ہیں اور اس میں کامیائی کے لیے کچھ نئے اقدامات بھی کر رہے ہیں جیسے ٹیکسوں میں کٹوٹی تاکہ پیسہ واپس لوگوں کی جیبوں میں جائے انفرسٹرکچر پر خراجات میں بے پناہ اضافہ اور بینکوں کے ریزرو میں کٹوٹی تاکہ وہ پیسہ تجوریوں میں رکھنے کے بجائے لوگوں کو قرضے دے سکے لیکن حکومت یہ کام ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتی ہے جب بات معیشت کو متحرک کرنے کی ہوتی ہے تو حکومتیں ہمیشہ انفرسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرتی ہیں یہ سرمایہ کاری ہماری کل قومی پیداوار کے بیس پیصد تک پہنچ چکی ہے جب گھڑیال اتنا بھاری ہو تو اس کی سوئی کو گھوانا آسان نہیں ہوتا ان صاحب کو حکومت کی طرف سے ریل کی نئی پٹڑیوں اور نئے پولوں کی امید نہیں تھی لیکن بینک بھی زیادہ مدد نہ کر سکیں گے کیونکہ چین کی کمیونسٹ حکومت معیشت میں تیزی لانے کے لیے جو کرنا چاہتی ہے اس میں اس قسم کی نئے ٹیکنالوجی کمپنیوں کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا بینک گروی رکھنے کے لیے جائداد کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ہماری جیسی ٹیک کمپنیوں کے پاس جائداد نہیں ہوتی ہمارا سب سے بڑا اساسہ ہماری افرادی قوت ہے اس کمپنی نے کبھی حکومت سے پیسہ نہیں لیا جو چیز اس کمپنی کو زندہ رہنے یا اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے چاہیے وہ ہے زیادہ سارفین زیادہ خریدار اور یہی وہ چیز ہے جہاں ٹیکسوں میں کمی کا کردار سامنے آتا ہے معاشی ترقی کے لیے چین ایک عرصے سے اس قسم کے بڑے منصوبوں پر انحصار کرتا رہا ہے لیکن اب چینی قیادت سمجھتی ہے کہ معاشی کامیابی کا راز صرف پل بنانے والے مزدور نہیں بلکہ پیسے والے خریدار بھی ہوتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا خود ہیکروں کا دعویٰ کہ ٹی وی اور سمارٹ فونز کے علاوہ اور بھی ڈیوائسز ہیں جو محفوظ نہیں اور پشاور کے ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرکوں پر خواتین کے حقوق کے پیغامات کیوں پینٹ کروا رہے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں سمرہ فاطمہ دو نوجوان ہیکرز جنہوں نے پرنٹرز اور سمارٹ ٹی ویز کو ہیک کیا ان کا کہنا ہے کہ ایسی لاکھوں ڈیوائسز ہیں جو اب بھی موجود ہیں اور جو محفوظ نہیں ہیں اور ان کو ہیک کیا جا سکتا ہے یہ نوجوان اب روپوش ہیں اور انہوں نے یوٹیوب کے معروف سٹار پیو ڈی پائی کی حمایت میں پیغام پھیلانے کے لیے دنیا بھر میں ہزاروں ایسی ڈیوائسز کو ہیک کر لیا تھا ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ آلات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں یہ خوف بھی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اس سے متاثر ہونے والوں کے لیے یہ ایک پریشان کن اور خوف زدہ کر دینے والا واقعہ تھا ان کے گھر اور دفتر کے پرنٹرز ہیک ہو گئے اور ان میں سے پوسٹرز پرنٹ ہونے لگے ہیکرز شاید عموماً ایسی جگہوں پر رہائش نہیں رکھتے اور یہ سب یہاں شروع ہوا بھی نہیں تھا اس کا آغاز بدنامے زمانہ ہیکر جراف نے کیا تھا وہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سائبر سیکیورٹی کے قوانین سخت ہیں اور اس لیے وہ نتائش سے خوف زدہ بھی ہیں ہزاروں میل دور یہاں امریکہ میں ان کے وہ ہیکنگ پارٹنر رہتے ہیں جن کا آن لائن نام یوزر ہے ہم آپ کو ڈرا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مزاق نہیں ہے آپ کا پرنٹر غیر محفوظ ہے ہم آپ کے پرنٹر کو ہیک کر سکتے ہیں یوزر ہیکنگ کے اس سلسلے کو تر کر چکے ہیں لیکن چار ماہ کے عرصے میں انہوں نے چار سائبر حملے کیے انہوں نے ایسا اپنے پسندیدہ یوٹیوب سٹار کی تشہیر اور سیکیورٹی کے ایسے نقائص کی نشاندہی کے لیے کیا تھا جنہیں ٹھیک نہیں کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھائی کر رہا تھا کہ اس کے بعد غیر محفوظ پرنٹرز کا استعمال رک جائے گا اور کوئی شک بھی نہیں کہ ایسا ہوگا لیکن میں خوف زدہ بھی ہوں یہ سنسنی خیص تھا اور مجھے ہیرو جیسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں دنیا بدل لوں گا یہ حقیقت پر کوئی تبدیل ہی لاؤں گا پیو ڈی پائی کے رد عمل سے انہیں مزید حوصلہ ملا اس متنازع یوٹیوبر کے آٹھ کروڑ دس لاکھ سبسکرائبر ہیں جہاں کئی افراد نے ان ہیکرز کو سراہا وہاں بہت سو نے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ انہیں پولیس کی حوالے کر دیں گے خبروں میں اپنا نام اور لوگوں کو مشکور ہوتے دیکھ کر آپ خوش تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج بھی ہوں گے اور پھر میں بہت پریشان ہو گیا 99 فیصد پیغامات تو مصبت تھے جیسا کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں لیکن ایک فیصد لوگ مجھے بھندوں کی تصویر بھیج رہے تھے کہ خود کو مار ڈالو ہیکرز نے خبردار کیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ان کی تقنیق کاپی کر سکتے ہیں اور کون جانتا ہے کہ ایسا کر کے وہ کس قسم کا نقصان پہنچانے کے قابل ہوں پاکستان میں ٹرکوں کی سجاوٹ اپنی مقبولیت کے باعث ایک باقاعدہ آرٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اب انسانی حقوق کے کارکن سمر من اللہ نے ٹرک آرٹ کی ذریعے خواتین کے حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کا پیغام ان علاقوں تک پہنچانے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے جہاں فلاحی تنظیموں کی رسائی نہیں ہے سمر من اللہ نے پشاور میں ٹرک تیار کرنے والی ایک ورکشاپ کے مالک کی مدد سے ملک بھر میں ڈرائیوروں کو تیار کیا کہ وہ اپنے ٹرکوں پر خواتین کے حقوق کی آگہی کے پیغامات پینٹ کروائیں شمائلہ جعفری نے سمر من اللہ سے ملاقات کی ان کی کہانی انہی کی زبانی اگر ہم لانگ لاسٹنگ تبدیلی چاہتے ہیں لوگوں کی سوچ میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں میسیجز مختلق کریئیٹیو ٹولز کے ذریعے اور میڈیمز کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہوگا اور تب میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ٹرکس کے ذریعے ان میسیجز کو پہنچانا ہیں جب ہم نے ٹرکس پہ سب سے پہلا میسیج کیا وہ تھا سورا کی جو رسم ہے جس میں بچیوں کو دیتے ہیں ایس کامپنسیشن ٹرک جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا ہے تو وہ ایک موونگ بل بورٹ کی طرح ہوتا ہے وہ میسیج بہت سارے لوگ دیکھ پاتے ہیں کوہستان کے علاقے میں یونیسکو کی مدد سے ہم نے لڑکیوں کی تعلیم پہ میسیجز کیے کیونکہ کوہستان وہ علاقہ ہے جہاں لڑکیوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سب سے کم ہے وہاں جب ہم نے ٹرکس کے ذریعے ان میسیجز کو پریڈ کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے لوکلز نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اسی طرح پھر ہم نے ساؤتھ پنجاب میں جو میسیجز کیے وہ بھی لیگل رائٹس پہ کیے جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں جیسے ہم نے انہیریٹنس پہ میسیج کیا جو ابھی نیا پروجیکٹ ہے وہ ہے جو گمشدہ بچے ہیں پورے پاکستان میں مسنگ جلڑن پوسٹرز تو دکانوں کے باہر لگے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ اگر ایک ٹرک اس میسیج کو لے کے جائے گا تو ہو سکتے کوئی نہ کوئی اس بچے کے بارے میں کوئی ہمیں علم دے سکے انفرمیشن دے سکے اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہماری یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے بی بی سی اردو کو دیئے گئے خصوصی انٹیویوز پر ایک پلیلس بھی تیار کی ہے جو ہماری یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے ایک سے ساتھی سیر بین اختتام کو پہنچا سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجئے آپ ہمارے ٹوٹر ہانڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خدا حافظ موسیقی